بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ مربھائی نے کہا اوویسلی یہی جو ہے وہ ریزنس ہیں سٹریٹ کرائم بڑھنے کے یا کوئی بھی کرائم بڑھنے کے ایک تو بوک بدھالی اور اس کا تو بڑا فیکٹر رہی ہے دوسرا بھی کل کراجی چیف نے بھی جو ان سیڈنٹ کے بعد کہا کہ چار ہزار سات سو جو ڈکیٹی لوٹ بار میں ہم نے لوگ پکڑے تھے وہ کوٹ سے بھیل پہ آزاد ہو گئے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے ہم یعنی ایک تو جوڈیشری جو ہے وہ یا تو ایک کیس کو جو ہے وہ بچارہ غریب جو مرگی چوری میں ہوتا ہے وہ دس دس سال تک بھگتا ہے اس کا کیس اس کی شنوائی نہیں ہوتی اس کے جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے یا جیسے ابھی وہ ایک تھے ایم کیو ایم کے بڑے وہ جو ہے وہ وہاں سے بھولا تھا وہ بھی ابھی آگے ہو گئے آزاد ہو گئے تو ہماری کوٹس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ٹائم فریم مقرر کرنا چاہیے اگر کسی کو پولیس پکڑتی ہے کسی کیس میں دو مہینے تین مہینے کا میکسیم نائنٹی ڈیس کا ٹائم دینا چاہیے نائنٹی ڈیس میں اس کیس کو اگر وہ کنوکٹیٹ یا وہ اس میں جو ہے وہ مجرم ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس چھوڑ دینا چاہیے اب چار ہزار آپ نے ڈکیٹ چلیں چار ہزار میں سے آدھے بھی اگر دو ہزار بھی ڈکیٹ ریل ہیں تو یہ بھی ایک شہر پہ لوڈ بڑا اس پہ جو ہے وہ کرائم ریٹ بڑا اس پہ ہمیں کوٹس کو بھی دیکھنا چاہیے اور دوسرا جو بوک اور بدہ لیے تو سب سے بڑا فیکٹریز اس وقت جیسے بھائی نے کہا کینیڈا امریکہ لنڈن لنڈن جیسے شہر میں کرائم ریٹ بڑھ گئے ٹھیک کیا رہے لیکن اس بڑھتے ہوئے کرائم کو کس طرح سے اس کے پر قابو پایا جا سکتا ہے اس پہ پولیس چیف چینج کر دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے پھر بھی سٹریٹ کرائم بڑھا ہے مطلب آپ پولیس چیف چینج ہوا لوگوں میں تھوڑا سا ہوسلا بڑھا لوگ جو ہے خوشی میں آپ گھر سے باہر بھی بیٹھنا شروع ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھنے میں یہ آ رہے کہ تقریبا پانس سے چھ دن کے دوران جیسے کتنا سٹریٹ کرائم بڑھ چکے لوگوں کو کس طرح سے بیردردی سے قبل کیا جا رہے اس میں عام شہری نہیں اس میں صحافی بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں تو کس طرح سے لوگوں سے یہ خوف حراس جا ختم کیا جا سکتا ہے دوہزار بارہ تیرہ تک آپ یہاں پہ اس شہر میں میجن نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کہیں باہر جو ہوتلز ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ جائیں بیٹھے یعنی لوٹ مار پکی ہے آپ کہیں واک نہیں کر سکتے تھے اب جو لاسٹ جو آٹھ نو سال گزرے والحمدللہ اس شہر میں بڑا پیس رہا ٹارگیٹ کلنگ جو وہ زیرو پہ ڈراؤپ ہو گئی ڈکیت یہاں بھی بالکل نہ ہونے کے اب کچھ دنوں سے یہ چیزیں بڑی ہیں اس پہ اب جو ہے وہ پولیس رینجرز جو دونوں ادارے ایکشن میں آ گئے ہیں اور انشاءاللہ تالہ جلدی وزن ای ویک اس پہ جو ہے انشاءاللہ کابو پا لیا جائے گا آج ہے ٹھیک ہے کس طرح سے کابو پا لیا جا سکی گا بھی آپ نے خود کہا کہ بھوک مفلسی غریبی آپ نے بھی خود ہی ساری ایگزیمبلز دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع فرمتب آپ کا منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان جب آپ لوگی روٹی کپڑا اور مکان دیں میں ناکام رہیں گے تو ایک عام شہری بھوک اور مفلسی کے باعث جائے اسی طرح کی جو حرکات کرنے میں مجبور ہوگا جس کی ماں ہوس پلائز ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے میڈیسن کے پیسے نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اسے محسن انزام نہیں کہا وہ نہیں بیر کر سکتا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے اپنے فیملی کو سپورٹ کرے گا اس کی والدہ ہوس پلائز ہے وہ کس طرح سے ان کو ٹریٹمنٹ کروائے گا تب ظاہر ہے آپ لوگ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبہ خود مختار ہوتا ہے اور ذمہ داری آپ کی اپنے جائے عوام کو فائننشل سپورٹ کرنا دیکھیں ایٹین امیڈمنٹ کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم نیشنل اکانومی پہ ہمارا یا کسی بھی صوبہ کا کنٹرول ہے نیشنل پرائزز جو بڑھتی ہیں وہ پیٹرول سے کے بعد جب پیٹرول بڑھ جاتا ہے یعنی جو سب سے بڑا آپ کی بہنگائی کو ہائپ دیتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹرول جب پیٹرول بڑھتا ہے تو آبیسلی گاڑیوں کے جو ٹرانسپورٹ کے قرائے بڑھتے ہیں جو ٹرانسپورٹ جو چیزیں کراچی پورٹ سے فیصلہ باد جو کراچی پورٹ یعنی عام دورہ جس چیزوں سے ہوتی ہے وہ گاڑیوں پہ ہوتی ہے وہ پرائزز بڑھ جاتی ہیں دودھ کی پرائزز بڑھ جاتی ہیں تو یہ اور حال ہماری جو بھی روز مرا کی چیزیں ان پر افیکٹ پڑتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا تو وفا کی گورنمنٹ کا کام ہے سندھ گورنمنٹ جتنی اپنی کیپسٹی میں جتنا اپنا ان کا بجٹ ہے اس میں جتنی نوکریاں لوگوں کو دے سکتی تھی وہ دے رہی ہے پھر اس پہ دیکھیں اب جب نوکریاں دی جاتی ہیں تو پھر کوئی لسانیت کے بنیاد پہ کوئی کس کے بنیاد پہ کوٹ میں چلا جاتا ہے پھر اس پہ اسٹے اب بھی سندھ گورنمنٹ نے تو تیس ہزار نوکریاں جو ہے وہ پائپ لائن کی ہوئی ہیں ایمکیوم اس پہ کوٹ پہ اسٹے لے کے آگئی ہے اگر یہی نوکریاں مل جائیں تو تیس ہزار لوگوں کو مل جائیں گے تیس ہزار گھروں کے جو ہے وہ چولے جل جائیں گے اسٹیل مل کے ہمارے ملازم دیکھیں آپ اسٹیل مل کے ملازم کوئی بچارے تین سے چار لوگ ہارٹ اٹیک میں مر گئے اتارنے کے جب آپ اسٹ ایک بندہ کماتا تھا ایک جو ہے جس کا گھر چلتا تھا اس کو آپ آل آف سڈن اور رات و رات کہہ دیں کہ بھئی اب آپ کی نوکری نہیں ہے آپ کو یہ تنخواہ نہیں ملے گی وہ کیا کرے گا وہ مجبورا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر کا حال ایکانومی کی وجہ سے ہوا ہے گورنمنٹ جابز بالکل جو ہیں نہیں تو آبیسلی ان چیزوں پر پیپلس پارٹی کوشش کر رہی ہے جتنی ان کی کیپسٹی ہے جتنا ان کے پاس بجٹ ہے جتنی ان کے پاس ریسورسز ہیں اس میں فل کوشش کی جاری ہے کہ لوگوں کو نوکریوں میں اکومنڈیٹ کیا جائے لوگوں کو دوسرے جو پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت جو منصوبے چل رہے ہیں مر اثر کول کا چل رہا ہے آپ نے جا بات کی کہ کسی اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے علاج کے سندھ گورنمنٹ تھے اچھے ہسپٹلز بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ تو علاج ہو رہے ہیں فری میں ہو رہے ہیں آپ کی لیور ٹرانسپلانٹ آپ نہیں امیجن کر سکتی ہیں آپ جو کنی ٹرانسپلانٹ نہیں کہیں امیجن کر سکتی ہیں کہ فری میں ہوتا ہے ہرٹ کا ٹرانسپلانٹ آپ کہیں نہیں امیجن کر سکتی ہیں فری میں ہوتا ہے یہاں ہو رہا ہے سندھ میں گمبر جیسے چھوٹے سے شہر میں ہو رہا ہے کراچی جیسے بڑے شہر میں ہو رہا ہے ہیدر آباد میں ہو رہا ہے محسن صاحب محسن صاحب محسن صاحب اگر آپ گلوبل مارکٹ میں دیکھیں گے تو دو ازار چودہ میں بھی وہی ریٹ تھا اور دو ازار بائیس میں بھی وہی ریٹ ہے حالانکہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے اور آپ آٹھ سالوں میں دیکھیں گے یہاں پاکستان میں اتنی انکریز ہوگی ہے اور کہتے ہیں اگر کوویڈ ہے چھے کوویڈ ہے کوویڈ ہے کوویڈ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے کوویڈ سن میں تو نہیں ہے صرف اوورال آپ دیکھیں اوورال ہر جگہ پہ کوویڈ ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں افغانستان کی کرنسی ڈی ویلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی انڈیا کی کرنسی ڈی ویلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہماری کرنسی دن بدن ڈی ویلی ہو رہی ہے اور مہنگائی کا ایشو دونوں تینوں گورنمنٹ سے ساری گورنمنٹ سے اس میں ذمہ دار ہیں میں سمجھتا ہوں اگر پیٹرول کی پرائزز ہاں ہیں تو اور ٹرانسپورٹیشن کی پرائزز بڑھیں گی کرائیات بڑھیں گے لوگوں کے اخراجات بڑھیں گے آٹے پہ اگر سبسٹی نہیں دی جاری یوریا اگریکلز زراد کے سے وابستہ لوگوں کو نہیں دیا جارہا پروپر ریٹس پہ اور اس کے علاوہ بھی نیچے نیچلی سطح پہ لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جارہا یہ پروونچل گورنمنٹ کا کام ہے تو میں ایک پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے جب تک وہ ہم اپنے حکمرانوں میں نہیں دیکھیں گے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ مسائل کا لگ اور عوام کو بھی یہ چیز سوچنی چاہ ہے کہ آپ باہر باہر ان لوگوں کو مواقع کس طرح سے دیتے ہیں اگر اگر کے پی کے میں ایک پارٹی حکومت تھی دوبارہ اس پارٹی کو لے کر لیا سندھ میں ایک پارٹی حکومت دوبارہ اس پارٹی کو لے پنجاب میں ایک منیفیر ایک سٹیٹس کو چل رہا ہے کہ پنجاب نوازی کا فیورٹرزم ہے ٹھیک ہے ایک آت دفعہ کوئی کاف لیگ کوئی پی ٹی آئی حکومت تھی پر موسی پنجاب پی ایم ایل این کے پاس رہا ہے موسی سندھ پیپس پارٹی کے پاس ر پیپی کے بھی پچھلے ایم ایل این کے پاس رہا ہے موسی پی ٹی آئی کے پاس ہے اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ ان کو ووڈ دیں اگر آپ نہیں ہو تو آپ ایک سسٹم ہو وہ کوئٹس کے ثرو ہو وہ لوگوں کے ثرو ہو پھر اگر ایک دو بار اگر عوام بہتر فیصلے کریں گے اور ایک دو بار کوئٹس کے ثروہ اگر فیصلے آگے تو میں سمجھتا ہوں ان سارے مسائل کا حل نکل آئے گا بلکل ٹھیک کہنا ہے یہ چیز تو خیر ہے تیم صاحب جو کل کا واقعہ ہوا اس کے اوپر کس طرح سے ابھی ہماری کانون نافذ کردے والے جو ادارے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں وہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی کیا ریپورٹ بڑائی گئی ہے کس طرح سے اس کے اوپر آگے کلائے عمل تیار کیا گیا ہے ان پچھلے دو دنوں میں بڑے علمناک واقعے پیش آئے ایک تو ایک صافی بھائی تھے ہمارے ان کو امام پہ ڈکیتی کے دوران ان کی حلاکت ہوئی اور دوسرا یہ جو کورنگی والا واقعہ رات کو ہوا ہے تو اس پہ ابھی پولیس نے اپنی انویسٹکیشن سٹارٹ کر دی ہے جو ان کے ریسورسز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جلدی جو ہے نا وہ کلپریٹس تک پہنچ جائے گی یہ کل اور پرسو کی صرف یہ دو واقعات مطلب سے ایک دو دن پہلے کے بھی اس طرح کے واقعات ریپورٹ ہوتے رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو میڈر کلنگ میں ایک میڈیا پہ آگے ایک سپائرل ہوگا ہے اور باقی جو ایک جگہ ایک سو لوگوں کی ڈکیتی وہ ایک جگہ ایک سو لوگوں کی ڈکیتی وہ ایک جاتا ہے مطلب گاڑیاں چھیندی جاتی ہیں کوئی پرسانحال نہیں ہے جی تو اس پہ ابھی اس کورنگی والے پہ تو پولیس اپنی انویسٹیگیشن نے کل سے سٹارٹ کر دیا انشاءاللہ تعالی وہ جلدی پہنچ جائیں گے مجرموں تک اور یہ جو اترمتین والا جو واقع ہے اس میں دو میرے بعد مزمان گیا ہے جی وہ اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور اس پہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی جو فردر ہوگی تو وہ بھی جو ہے وہ بتائی جائے گی سب کو جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے مائز صاحب جی ناؤزرین خوش آمدیتا میں مگنون موسین صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی ایک مارچ 26 فروری کو ہو رہا ہے جو سندھ میں کیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے اور ایک سندھ کراچی مزارک آئیس سے 27 فروری کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے جی جی کس کا ساتھ دے گی دیکھیں ہمارا ان دونوں مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ الگ الگ پاولٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کا ایک اپنا رائٹ ہے وہ الگ الگ اپنے حساب سے کر رہی ہیں لیکن مجھے ایک چیز مجھے 26 مارچ والے جو لانگ مارچ جو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ایک طرف ایک طرف وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف وہ کالاباک ڈیم کی حمایت میں سٹیٹمنٹز دیتے ہیں دوسری طرف وہ نون سندھیوں کو اٹھا ایک طرف سو سندھ میں پولٹیکس کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف اردو سپیکنگ لوگوں کو اٹھا کر وہ کبھی سندھ کے پریزیڈن منتخب کر دیتے ہیں آپ مجھے ایک ایگزمپل بتائیں پچھلے چار پانچ سالوں میں جتنے بھی ہمارے سندھ سے وابست تھا دوست جنہوں نے پی ٹی آئی میں شمول تختیار کی ہے اور بیچ میں یہ انویٹیشنز دے رہے تھے مجھے میرے پاس بھی گورنر صاحب آئے تھے مہربانی کر کے میرے گریب خانے پر وہ نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں تو میں نے ان کو ایک ہی سوال ارز کیا میں نے کہا ہم تو آپ کے آلیڈی کولیشن پارٹنرز ہیں اگر آپ پروگرس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپوزیشن کے لوگوں کے پاس جائیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں پھر انویٹیشنز دیں آپ اپنے اتادیوں کو ٹوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف آپ اپنے اتادیوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کالا باگ ڈین کی حمایت میں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں دوسری طرف آپ کبھی آئیلنز پیسہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ سندھ کے عواب میں شدید گسے کی لہر برپا ہو جاتی ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم سندھ میں بھی حکومت قائم کریں گے تو دیکھیں حکومت تین نظریات ہوتی ہے نظریات کے بنیاد پر جب آپ ذاتی مفادات بائسنس کا آپ کی موقف سے بائسنس کا اندھیہ لوگوں تک جائے گا تو پھر اس طرح سے تحریکیں تو کیا اس طرح سے آپ کوئی گھر بھی نہیں چلا سکتے کوئی بزنس بھی نہیں چلا سکتے یہ تو آپ پورے صوبے کی پولٹکس کی بات کرتے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن پرائیم سر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ سندھ کے لوگوں کو کالا باگ ڈین پر کائل کرنا پڑے گا یا کائل ہونا ہوگا سندھ کے لوگوں کو تو اس دن میں سمجھتا ہوں انہوں نے تحریک میں سے تو جان نکل چکی ہے باقی ایک فرمالیٹی ہوگی جو گھٹکی سے شاید سرائٹ کر رہے ہیں 26 تحریک کو اس کا تو یہ فرق کوئی ہے نہیں باقی آپ نے دوسرا عرض کی ہے کہ 27 پیپلز پارٹی والا وہ دیکھیں اگر چنانچہ اگر پوری اپوزیشن متارک ہے اور ایک پیج پہ آ جاتی ہے پھر تو یہ مارچ افیکٹیو ہوگا لیکن اگر اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے پھر تو ان کو پروا بھی نہیں ہے جیسے جس طرح سے دیکھیں آپ پرفومنس کا بہت بڑا فقدان ہے فیڈرل میں گہر یقینی کی صورتحال ہے اور بار بار مطلب کبھی ادم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے کبھی سینر چیئرمن کو نو کانفرنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی خود پرائیمسل صاحب کو وہ لینے کی ضرورت پورٹ آف کانفرنس لینے کی ضرورت پر جاتی ہے تو یہ جو بھی صورتحال ہے آخر کچھ گڑ بڑ ہے کچھ وجوات ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں اور اپوزیشن بھی ایک پیج پہ نہیں ہے آپ دیکھیں جیسے نوازیگ والے ہیں پیپلز پارٹی والے ہیں یہ میٹر کرتی ہیں پارٹیز اگر یہ سب مل جل کر ایک فیصلہ کریں اور کمبہ ہی ایک فیصلہ کریں کہ ہاں ہمیں ہر صورت میں اس گورنمنٹ کو گرانا ہے اور تحریک چلانی ہے پھر تو ان کی تحریک بڑی افیکٹیو ہوگی لیکن پھر اگر یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اس پہ کنڈیشنل ہے اگر یہ ایک پیج پہ جاتے ہیں تو پھر یہ افیکٹیو تحریک ہوگی ستہ اس کی اگر یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا ایڈوانٹیج فیڈل گورنمنٹ کو چلا جاتے ہیں چیئے کچھ بھی آپ نے تحریک ادم اعتماد کا ذکر کیا تو تحریک انصاف جو ہے ادم اعتماد کی تحریک کو لے کے کیا گھبرائی ہوئی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے کیا وہ خود گھبرا رہے ہیں دیکھیں پرابلم تو ہے میری عادت نہیں ہے کہ ہمیشہ غلط بیانی کروں نیشنل ٹیلیویزن پر پرابلم ہے لیکن مجھتا ہے کہ وہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں آ پائے گی اور ان میں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی نوازیگ والے چاہیں گے کہ پرائیم منسٹر شپ ہمیں ملے اگر ان کیس اگر کوئی چینج چون جا جاتی ہے ہم وفاق کی سب سے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور اس پر کوئی فیکٹ بھی ہے پیپلز پارٹی والے دوست چاہیں گے کہ پرائیم منسٹر شپ ہمارے پاس آئیں جے یو آئے والے کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جگنے میں شاید پھر مولان صاحب کا کوئی چھے آٹھ مہین ہے کا کوئی وی آؤٹ نکل آئے تو یہ ان کو ایک ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ایک ڈیسائیڈ کرنا ہوگا پہلے ان کو ہٹا ہے پھر باقی سارے مسائل مسئلہ ہوں گے تو پھر تو پرائیم منسٹر شپ صاحب کب مشکل ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کرنا اگر یہ سب ایک پیچ پر آ جاتے ہیں اور دوسرا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں پچھلے انیس سو پیسٹ سے ایک کرائیسس چل رہا ہے اسکری قیادت اور سیاسی قیادت کے بیچ میں انیس سو پیسٹ میں فاطمہ جنہ اور ایوب خان کے بیچ میں کرائیسس تھا پھر بھٹو صاحب اور جنرل زیاہ کے بیچ میں کرائیسس تھا پھر بی بی زیاہ کے بیچ میں کرائیسس تھے پھر نوازشری صاحب مشرف کے بیچ میں کرائیسس تھا پھر ابھی مشرف صاحب اور نوازشری صاحب کے بعد بینجی صاحبہ کا کرائیسس تھا ابھی بھی نوازشری صاحب اور سیلیل تو یہ ایک ایسا کرائیسس ہے جو پچھلے پچاس سالوں سے ختم ہی نہیں ہو رہا ابھی جے ایو آئے والے پی ٹی آئے والے پیپلز پارٹی والے دوستو ایک پوزیٹیو میسج دینی کوشش کریں لیکن جب بھی وہ ایک پروپر ایک ایبن نوازی کی بھی آدھی نوازی اس میں شہباز شریف صاحب گروپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مل جل کر ایک پروپر وی آؤٹ نکلے اس میں پھر نواز شریف صاحب پہ کوئی ایسا ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے لندن سے پھر پوری ایک گیم بنی بھی گیم پوری وہ بگڑ جاتی ہے تو اس طریقے کے ایٹیٹیوٹ کوششہ میں گریز کرنا ہو اور اگر آپ لانگ ٹرم میں اگر آپ سوچیں گے تو پاکستانی سوچیں گے تو نقصان ہمارا ہے لوگ کہیں گے آپ کے پرائم منسٹر رہے تین تین دفعہ دو دو دفعہ ایک کو مرڈر کرا دیا گیا ہے بنظیر صاحبہ کو ایک ہوتی ہیں آپ نے ایکزائل میں ڈال دیا گیا ہے تمہارا ایمیج خراب ہو رہا ہے جو بھی ہے پاکستانی باؤنڈریز اگر آپ اس کو سوٹ آٹ کریں تو میں سمجھنا ہوں بہت ہے بلکل چیز بات کہہ رہے ہیں آپ اس بات سے کتا اتفاق کرتے ہیں آبیسلی کرائسز تو رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولٹیکس پارٹیز کے درمیان یہ تب ہی ہوتے ہیں جب یا پولٹیکل پارٹیز یا گورنمنٹ اپنے اختیار سے حدود کرتی ہے یا جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے اختیارات سے آگے چلی جاتی ہے تو دونوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے اختیارات میں رہ کے جو آئین نے ان کو دی ہیں اس میں کام کریں جو پولٹیکل گورنمنٹس ہیں جو دیموکریٹ گورنمنٹس ہیں ان کو اپنے اس میں کام کرنا چاہیے دوسرا ہمارے جو پولٹیشنز ہیں جو مین جو اسٹیبلشمنٹ کی بیبیز کہلاتے ہیں جو یعنی ہر گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں جو کھلے عام جیسے شیخ رشید صاحب ہیں وہ کھلے عام دیکھیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ اس پہ سر پہ ہاتھ ہے ابھی ہاتھ ہٹا نہیں ہے وہ ڈی جی آئیس پی آر بچارے کو دوسرے دن پھر اس کی وضعات دینی پڑتی ہم صرف گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے تو دونوں کی طرف سے سوچنا چاہیے اور دونوں کو ہی اپنے اگر حدود میں کام کریں گے تب ہی بہتری آئے گی ٹھیک ہے جی ستائیس فیروری کی جو مارچ ہے مہنگائی کے خلاف وہ کتنی کا بہام ہوتی بھی نظر آ رہے ہیں جو ستائیس فیروری کا مارچ ہے وہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری مہنگائی اور جو ایشوز ہیں ان کے خلاف چیرون بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں انشاءاللہ نکلے گا کراچی سے مزارک قائد سے ٹورز اسلام آباد اس کے مختلف روٹ ہیں بدین پھر مورو مورو سے سکھر سکھر سے رہی میار اور کچھ شہر ہیں جہاں سٹیک کرتا کرتا ہمارا کوئی دس دن میں اسلام آباد پہنچنے کا پورا شیڈول ہے سٹیک کرتے کرتے جی اب وہاں جا کے یہاں سے بوریا بستر بھی ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں اپنے کھانے پی رہی چیزیں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں پھر وہاں پہ پہ پہنچ کے جو ہمارے لیڈر کی جو ان کا جو بھی ہوگا حکم اس پہ عمل کیا جائے گا باقی اپوزیشن پارٹیز بھی آن بورڈ ہیں اس پہ جی ہوا ہے اور جو بھی یعنی پی ڈی ایم میں جتنی بھی این پیز جوائننگ اس این پی والے پشاور سے آکے ہمیں جوائن کریں گے اسی جب ہم پہنچیں گے دوسرا مارا پشاور کی جو پارٹی ہے وہ بھی ہمیں اسلام آباد میں جوائن کرے گی سندھ بلوچستان سکھر میں کنیکٹ ہوں گے پنجاب پنجاب سے ساؤت اور سنٹرل سے ہوتے ہوئے پنڈی پہنچیں گے پھر کچھ دن بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم والوں کا جو ہے وہ لانگ مارچ کا ہے پلان تو شاید ان کا پہلے ہی ہو کے جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں تو اس پہ جو جوائننگ والی بات ہے وہ ابھی تک نہیں فائنلائز لیکن اکٹھے ہم ہوں گے انشاءاللہ وہاں پہ ساری پارٹیز اس کے علاوہ کن کن جماعتوں کو دعوت دی گئی گیا دعوت تو ہر پاکستانی کو ہے جتنے بھی پاکستانی سفر کر رہے ہیں اس بے روزگاری بدالی اور مہنگائی سے ان سب کو بلائیا گیا ہے باقی جو ابھی ہمارا انیشن لانگ مارچ ہے وہ یہاں سے ہم جا رہے ہیں این پی ہمیں اسلام آباد میں جوائن کر رہی ہے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ان کا کچھ دن کے بعد ان کا بھی مارچ پلانڈ ہے تو وہ شاید اس کو پری پونڈ کر کے وہ ہمارے ساتھ آ جائیں اور اسی دوران شاید اضم اعتباد بھی ٹیبل ہو جائے گی اس کے بھی تقریباً کوئی 95% معاملات فائنلائز ہو چکے ہیں جو میرا کوششن تھا محسن صاحب سے میں سیم آپ سے بھی وہی کوششن کرنا چاہوں گے اتمائیتماعات کی تحریک سے کیا خان صاحب کی گھبرانی کے دن شروع ہو چکے ہیں آپ دیکھیں نا مقدوم صاحب ان کے علائز ہیں یہ ان کی پولیسیز سے خوش نہیں ہیں ایمکیم کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ بھی ان کی پولیسیز سے خوش نہیں ہیں کافلی کے بیانات آپ نے سنے کہ وہ ان کی پولیسیز سے خوش نہیں ہیں within the PTI ایک جہانگیر ترین گروپ ہے وہ ان کی پولیسیز سے خوش نہیں ہیں ان کے اپنے ایمینیز آپ نے جو ہے وہ نورالم کی سپیش سنی ہوگی بہت سے اور ان کے ایمینیز ہیں جن کا جہانگیر ترین سے نہیں ہے وہ نیوٹرل ایمینیز ہیں جو پی ٹی آئی کہیں ہیں ان کے بھی آپ نے سنے گئے کہ وہ بھی فیس نہیں کر سکتے اب بھی کل پر سو آفتاب جہانگیر صاحب کراچی سے میں نے ان کی ایک سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی ڈیفکلٹیز ہیں اپنے لوگوں کو فیس کرنے میں پولیسیز کی وجہ سے تو جو مسئلے ہیں جو عمران خان صاحب اوپر اوپر سے تو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں لیکن وہ گھبرا چکے ہیں آپ دیکھیں نا ان پر جو تنقید کرتا ہے اس کو آریسٹ کروا لیتے ہیں ان کی جو پولیسیز پہ تنقید کرے گا ان کے لئے انہوں نے لاؤ بنا دیا کہ پانچ سال جیل چلا جائے گا ایمکیم بہادر آباد وہ چار سال میں نہیں آئے تین سال ان کی گورنمنٹ کو ہوئے ہیں وہ ایمکیم بہادر آباد بھی آنا چاہتے ہیں وہ کنگری ہاؤس بھی جانا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو چودری شجاد صاحب کے پاس بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو گھبرائے ہوئے ہیں تو ایفرٹس لے رہے ہیں نا اگر نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو ریلیکس ہیں میرے اتحادی تو نہیں جا رہے میرے اپنے لوگ تو نہیں جا رہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور وہ جا چاہتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اپوزیشن کا نمبر پورا ہو چکا ہے صرف جو مقدوم صاحب نے کہا کہ ابھی فارملیس پہ بات ہو رہی ہے کہ پرائیم منسٹر شپ پہ کون آئے گا پریزیڈنٹ پہ کون آئے گا پنجاب میں سی ایم شپ کس کو جائے گی کتنی اس وقت سمجھیں کہ نیکس گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے امران خان سمجھیں اب بس اپوزیشن کی صرف ٹیبل کرنے کی ضرورت ہے امران خان کی حکومت انشاءاللہ چلی جائے گی اچھا محسن صاحب تین منسٹریز کی بھی مطلب ہماری ذرائے سے جو ہمیں انفورمیشن ملی ہے اس میں تین منسٹریز جو متحدہوں کو دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس میں کتنی صدا کرتے ہیں دیکھیں وہ ان کا متحدہ کا شروع سے ایک پیٹرن آف پولیٹکس ہی یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی دوست مشکلات میں ہو اس کے مشکلات کا فائدہ اٹھایا جائے ان کا پرانہ ایک پیٹرن آف پولیٹکس رہا ہے اب جیسے کوئی اطاعت ان کا بین پی کے ساتھ بھی تھا ایمکیوم کے ساتھ بھی تھا ہم نے انکنڈیشنل ان کے ساتھ اطاعت کیا اور ہم نے کبھی بھی مشکل دور میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں فنڈ زریز کر کے دیں ہمیں آپ یہ چیزیں دیں ہمیں آپ یہ وزارت دیں حالانکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تین پرانہ نیشنل سیمیلی ممبرز ہمارے ہیں پندرہ چودہ ہمارے پرانہ نیشنل سیمیلی ممبرز ہیں تو وہ ایک سب کا ایک اصولی پولیٹکس کرنے کا جیسے بی این پی والوں نے ایک اصولی موقع اکھتر منگل صاحب وہ کھر کسی کا رائٹ ہے لیکن آپ الگ بھی نہیں ہو رہے آپ کہنے کہ ہمیں فنڈز ریلیس کر کے دیں ہمیں آپ وزارت دے دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ غیر اصولی سیاست ہے اور ایسی سیاست نے ہمیں پچاس ساٹھ سال پیچھے دھکیل دیا ہے یہ مفادات کی سیاست ہے ہنڈرڈ پرسن مفادات کی سیاست ہے کہ جب بھی آپ کا یا تو آپ چھوڑ دیں اگر وہ برے آپ چھوڑ دیں اگر برے نہیں ہیں اگر آپ کو اختلافات ہیں تو آپ اختلافات کا ازار کریں ہم جیسے ہم لوگ ہیں ہم کوئی چیز مانگ نہیں رہے ہم اختلافات کا خلے ہم ازار کرتے ہیں میٹنگز ازار کرتے ہیں کل تو میں نے آمیر خان صاحب کا یہ کسی نے ان سے پوچھا گیا آپ کو دو دوسری وزارتوں کی ہو انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ بھی لے لیں ہمیں جو جوتیں نہیں کھانے لوگوں کے ہم سے یہ بھی لیں ایم کیوں والے دیکھیں ایم کیوں والے کتنے گریڈی ہوتے ہیں اس کے لیے وزارتوں کے لیے لیکن ان کے بھی اب برداشت ختم ہو چکی ہے جس بھی بندے کو یا جس بھی پولٹیکل پارٹی کو پولٹیکس کرنی ہے یا جس کو پتا ہے کہ مجھے آگے عوام میں جانا ہے وہ تو اس وقت کم سے کم اس گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں کرے گا اس کی پولیسیز کو ڈیفینڈ کرنے کی نہیں کوشش کرے گا کہ اب دیکھیں نا کل آج میں صبح ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ بھائی اگر جو ہے وہ آپ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو آپ بی آر ٹی پر کیوں نہیں سفر کرتے وہ دوسرا کہہ رہا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا تو آپ کم کیوں نہیں گھومتے یہ منطق ہے اب کل تو کہیں گے کہ آپ جب وہ کھانا روٹی مہنگی ہوگی آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں ملکل تو ان کے وہ تھے نا میرے خاصے کوئی منسٹر تھے انہوں نے جو محق کیا ان کا بیان دے گا تھا کہ اگر دیکھ روٹی ہے تو ہاں عجیب سے میرے کانسٹونسی میں جو لوگ ٹانگا اسسوسیشن چلاتے تھے پچھلے تیس سال بیس سال پہلے میرے خاصے ہیں اچھے بیس سال پہلے میرے ہون کانسٹونسی حالہ میں ہم نے یہ سسٹم ختم کیا تھا میرے والد صاحب نے ختم کیا تھا سسٹم کے ٹانگا اسسوسیشن کو ختم کر کے اور وہ جو اس زمانے میں نئے آئے تھے رکشہ اس کو کیا کہتا ہے چنگ چی جو کہتا ہے وہ ہم نے سسٹم یہ میرے والد صاحب نے سٹارٹ کیا تھا حالہ میں بیس سال پندرہ سال پہلے مجھے یاد ہے اب وہ دوبارہ راپس فعل ہو گئے اب وہ بیس سال کے بعد مجھ سے رابطہ کیوں لوگوں نے کہ خان صاحب کی مہربانی ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا یہ تو ہمارا کاروبار بیس سال کے بعد باہل ہو گیا آپ لوگوں نے آپ کے والد صاحب نے بند کروایا تھا اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم پھر ٹانگیں سٹارٹ کریں شہر میں نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ فائندہ آنے میں سوچتا ہوں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور پی ٹی آنگوں کی میرے حالہ میں جو بیس سال پہرے میرے والد صاحب نے ختم کیا تھا ٹانگوں کا کلچر اب وہ پھر سٹارٹ کر رہے ہیں اور اب وہ چنگچیاں بند ہو جائیں گی پیٹرولی ڈیزورجن پہ پڑے گی اور روڈ رسٹوں پھر کیچرڈ خراب ہو جائے گی کل کسی نے میسج کیا کہ پی ٹی ایک نیا انیشیٹیو سٹارٹ کر رہی انصاف پیدل کارٹ مجھے بھی یہی نصر آرہی ہے اس کے بعد گفتو کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ان کے باہر ساتھ رہے ہیں جی نازجین خوش آمدید بریک سے پہلے غلام آمد ایم صاحب کے ساتھ ہم گفتو کر رہے تھے دنیا ترقھی کریے لیکن پاکستان واحد ملک ایسا ہے جو پیچھے کی طرف ہی جائے جا رہا ہے بروزگاری کی شرعہ آپ سٹریٹ کریم کو دیکھ سکتے ہیں بہت سارے کیسے ہیں جو لوگ اس کو دیکھے حران ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یہی بھی سب کچھ ہوتا ہے آپ بات کر رہے تھے تانگا کارٹ سوری پیدل کارٹ پیدل کارٹ پیدل کارٹ وہ آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کیا ہے اس کی دیٹیل بتائیں مزاک ہے وہ آپ پی ٹی والوں سے پوچھے جو لانچ کریں گے سوری امران خان تو اس کے میں بات کریں گے بات کریں گے اوپ بات کریں گے سوری پیدل گھومیں گے امران خان مرے ہوں پہ بھی ٹیکس کبروں پہ بھی ٹیکس لگائیں گے پیدل چلنے پہ بھی ٹیکس لگائیں گے پھر کچھ عرصے بات کہیں گے آپ سیریر سمجھے وہ تنز کر رہے ہیں امران خان جو پیدل ٹیکس دیں باقی جو غریب ہے اس کے لئے ہم کارڈ دیتے ہیں وہ پیدل ٹیکس نہیں دے گا وہ کارڈ یوز کرے گا یہ حکومت کے لئے مطلب یہ کتنا یہ ہے کہ جب میرے پاس ناڈی کے انصاف کے یہاں پہ امنیز یا ایم پی ایز آتے ہیں تو وہ ممالک کے ہمیں اگزامپلز دے رہے ہوتے ہیں وہاں سے کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں اور ممالک سے پاکستان کو کہ وہاں پہ کرونا کے ٹیم پہ اتنی مہنگائی ہوئی تھی تو پاکستان میں بھی اتنی مہنگائی ہوئی تھی ہم کیوں ہم ان سے کمپیرزن کر رہے ہیں ہم پاکستان کو اگزامپل بنایں کہ پاکستان نے اتنی تراکی کی ہے کہ اور ممالک اس کو مثال کرنے پر وہ ہو یہ لندن یورپ پتہ نہیں کہاں کہاں ان سے زیادہ خان صاحب جانتے ہیں ان کو آپ اتنا دور جائیں نہیں نا آپ بنگلہ دیش جائیں آپ جو ہے وہ افغانستان ان دونوں سے خود کو کمپیر کر لیں ان کی اکانومی کو خود سے کمپیر کر لیں ان کی پالیسیز سے خود کو کمپیر کر لیں آپ کو سارا پتہ چل جائے گا اصل میں انہوں نے نا جو ہے وہ جو ہے جو ہے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کا وزیراعظم سائیکل پہ جائے گا جسٹ ان ٹرودو کی طرح انہوں نے ہم سب کو سارے پاکستانیوں کو سائیکل پہ لاکے کھڑا کر دیا خود یہ جو ہے بنی گالا سے پی اے ماؤز بھی ہلیکاپٹر پہ جاتے ہیں ڈیلی جس کا کرایا پچاس روپے بکول فواد چودری سام تو ان کی باتوں میں اور ان کی عمل میں بہت بڑا اگر وہ ہلیکاپٹر کے کرایا پچاس روپے تو یہاں پہ پورے پاکستان پہ ان کو یہ جو بھی اپنے گرین لائن اور یہ سب بنایا ہے تاکہ پچاس روپے ایک عام شہری بھی دیکھیں بھائی میں آپ کبھی ائرپورٹ پہ اترہیں جب آپ کی اپنی گاڑی نہ ہو اب میٹرو کیپ پہ بیٹھیں وہ پچاس روپے فی کلومیٹر نہیں لیتی ان کا ہلیکاپٹر پچاس فی کلومیٹر جو ہے وہ چل لیتا ہے تو ان کی دیکھیں نا انہوں نے آتے ہی ساتھ ہی وعدے کیے تھے کہ بھائی ہم جب وہ گورنر ہوس کو گرا دیں گے ہم فلانگ و یونیورسٹیاں بنا دیں گے مجھے بتایا نا کتنے سیمسٹر ہو گئے ہیں پرائے منسٹر ہوس یونیورسٹی میں کہ کون کون سے کورسز جل رہے ہیں ایک بڑی ایڈورٹائز آ جاتی ہے یعنی بڑے وہ ان کے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ ٹویٹر پر بڑا خوش ہو جاتے ہیں ہمارے جو برگر دوست ہیں ڈی ایچھے وہ بڑے کہ بھائی دیکھو خان صاحب نے فلانگ و یونیورسٹیاں بھائی جاؤ وہ جو پہلے سے سیکیورٹی دی اس سے ڈبل سیکیورٹی ہو گئی ہے جو پہلے ہمارے منسٹر پروٹوکول لیتے تھے اس سے ڈبل پی ٹی آئی کے منسٹر پروٹوکول لیتے ہیں آپ پہلے کہتے ہو اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے میں بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی اپنی بات آپ نے ابھی پروٹوکول اور منسٹر ایمینیز ایمپی ایس کے سیکیورٹی اور ان کی پروٹوکول کے حوالے صاحب نے سکر کیا یہاں پہ تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گی جب ہمارے ایمینیز ایمپی ایس کو پروٹوکول جو پروائید کیا جائے گا تو میرے خواہد سے یہی زیادہ ایک مین وجہ ہے جو سٹریٹ کرائم جو بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے جب ہمارے پولیس کو جو ہے ایمپی ایس اور ان کی سیکیورٹی کے لئے تائنات کرنے جائے گا نہیں سندھ میں تو نہیں ہے اب سندھ میں ایڈی خواجہ صاحب نے جتنے بھی پولیٹیشنز تھے جتنے بھی نوٹیبلز تھے سب سے واپس لے لی تھی سیکیورٹی اور اس کے بعد وہ سیکیورٹی واپس نہیں دی گئی جو پروینچل منسٹرز کو اب ایمپی ایس کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی پروٹوکول کسی کے پرسل گارڈ رکھنا کو آئین میں اور قانون میں اس کو ایک سیکیورٹی دی گئی ہے وہ ہوتی ہے اب دیکھیں نا یہ پروٹوکول کے خلاف ان کے گورنر کتنے پروٹوکول میں گھومتے ہیں چلیں بھئی مارا وزیراعلا ہمارے صوبائی وزرات چلیں بھئی ہم تو یہیں خراب آپ کے گورنر جو ہے وہ پروٹوکول کے بغیر گھومتے ہیں آپ جو ان کے گورنر کا پروٹوکول ہے وہ صدر بھی پروٹوکول نہیں لیتا آرہ فرمی تو ان کی باتوں میں اور عملوں میں بہت زیادہ تضاد ہے کول اور فیل میں تضاد ہے موزن صاحب یہ 27 فارڈی کو پارچ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارڈی کے جانت سے کیا اس مارچ کے بعد حالات بہتر ہوتے میں نظر آرہے ہیں آپ کو دیکھیں حالات کا تو میں سمجھتا ہوں مارچ سے بھی تعلق نہیں ہے مارچ کا یہ بھی ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کے خلاف نہیں بڑھتی ہو مہنگائی مہنگائی کا مارچ سے کیا تعلق وہ تو حکومت ہے ریلیف ہاں البتہ یہ سندھ میں ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو یا پھر فیڈرل گاہ اصل میں مستہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے اس پہ یہ صرف ان چیزوں پہ یہ امپلیمنٹیشن ہے اور یہ ابھی تو منی بجٹ جو جین میں آئی ہے اب یہ جون میں دوسری بجٹ پیش ہو جاتی ہے اس سے پہلے اگر کوئی صورتحال تبدیل ہو جاتی تو اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے لیکن اگر جون میں دوسری بجٹ ہو گی اس میں تو یہ اور انکریز ہوں گے حالات اور خراب سے خرابتر ہوں گے حالات آپ کیا سمجھتی ہیں پندرہ دن میں کہ آگلے فیسٹ کو پیٹرول کی پرائز نہیں بڑھیں گی اگلے کو میرے خیال سے آپ میری ایڈفورمیشن بتا دیں اگلے اجزال بارہ بڑھیں اگلے بار بارہ سے پندر روپے کا اضافہ ہونے والا ہے پیٹرول کی پرائز اگر فیسٹ کو اگر نہیں بھی ہوا ان کے اگر لانگ مارچ کی وجہ سے اگر تھوڑا سا ڈیلے بھی کر دیا تو پرس کے چاہے ہوئے نیکس پندرہ تاریخ تک ایک مہینے کے اندر آپ میری ورٹس نوٹ کریں بارہ سے پندرہ اٹھوے کا اضافہ ہونے والا ہے کامپٹیشن چل رہا ہے کہ دو سو پہ پہلے ڈالر پہنچے گا یا دو سو پہ پہلے پیٹرول پہنچے گا تو جو سپیڈ لگ رہی ہے پیٹرول کی مجھے لگتا ہے پہلے پیٹرول دو سو کو جائے گا پھر ڈالر دو سو میں ہوگا مجھے بڑی حیرت کی بات ہے عام شہری تو بیسی خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے امنیز ایم پی ایز مانتے نہیں ہیں اس بات کو کہاں کر رہے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ماں اپنے بچوں کو زہر دے کے پورا گھرانا ان کا خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے امنیز ایم پی ایز ہلکے میں نہیں جا سکتے اگر کوئی جاتے بھی ہیں تو پھر عوام کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا پہ تو نہیں عوامی محفلوں میں بیٹھ کے اپنی گورنمنٹ کو خود ہی بھی گالیاں دیتے ہیں جو سے لوگوں سے بچ جائیں میرے خاص سے آج میں مجھے وہ ساری باتیں یاد آرہی ہیں خان صاحب کے جو بیانات ہیں گھبرانہ نہیں ہے سکون صرف قبر میں ہے وہ چیزیں پوری ہوتی بھی مجھے نظر آرہی ہیں وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ ادھر میں کسی کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا آپ نے سکون سے رہنا ہے تو قبر میں چلے جاؤ اور دوسرا جو انہوں نے ایک فکرہ وہ کرتے تھے نا میں ان کو رلا دوں گا ان کو چیخیں نکال دوں گا یہ اصل میں پولٹیکل پارٹیز کے لیے نہیں کہتے تھے یہ عوام کے لیے کہتے تھے کہ عوام کو رلا دوں گا عوام کی چیخیں نکلوا دوں گا رو رہا ہے عوام چیخیں نکل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سارا دن بچارے لوگ کسی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے ان کو صحیح بات ہے آپ کا پتہ ہے کراچی شہر سے بڑی بڑی انڈسٹریز بند ہو کے جو ہے آپ لوگ پریشان ہوگی نہیں کر سکتے پورے پاکستان میں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں آپ ٹیکسز کے آپ نے بھرمار کر دی ہے آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے اپنی سٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسے معاہ دیکھ کی ہیں کہ ہر مہینے آپ نے پیٹرول بھی بڑھانا ہے ہر مہینے آپ نے بجلی بھی بڑھانی ہے مجھے تو لگتا ہے اس پہ جو ابھی جو گرمی آئیں گی تو بند دیا یا پنکھے پر سوئیں گے غریب تو پنکھے پر نہیں سوئیں گے وہ ہاتھ والا پنکھا لیں گے کون پچاس پچاس ہزار دو دو لاک روپے بل بھرے گا مہینے میں بلکل میں جس کی آمدن یہ لاک روپے بندہ کمائے لاک روپے اس کا بل آئے تین لاکھ ہاں بلکل یعنی وہ کھائے پیے کچھ بھی نہیں بل بھڑتا رہے اور آپ کو دیکھے ایک ایسا مافیا ہے اس کے تو خلاف کوئی جا بھی نہیں سکتا آپ نے بل کسی بھی صورت میں بڑھنا ہی بڑھنا ہے آپ ہیس کو دیکھیں آپ سیپ کو دیکھیں آپ دوسری فیس کو یہ جتنی بھی وہ کمپنیز ہیں اس پہ انہوں نے یا ریٹائر بندے بٹھائے ہوئے ہیں یا انہوں نے جو اپنے کوئی منظور نظر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کا جیسے مرضی کرتی ہے لیکن چلیں ایک سسٹم تو چلے الگ چیز ہے لیکن پرائزز بڑھانا تو ان کا کام ہے نا یہ پیٹرول بڑھاتے ہیں پیٹرول کے دوسرے دن بجلی بڑھ جاتی ہے ٹیک کہہ رہے ہیں اچھا جی جو چھبیس فروری کو تحریک انصاف کی جانب سے مارچ کی جا رہی ہے کوٹ کی سے کراچی وہ کتنی کمیاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے میں آپ کو پہلے تو کریکٹ کر دوں کہ وہ تحریک انصاف کا مارچ نہیں ہے لیکن تحریک انصاف اس چیز کو ان کرتا ہے سنے تو سہی نا میں سنے وہ ایک پیر کا مارچ ہے پیر اپنے مریدین کی طرف جا رہا ہے ان کو دیدار دے رہا ہے میں آپ کو کہیں گی تو وہ پمپلٹ صاحب سے شیئر کر دوں گا جس میں لکھا ہوا ہے کہ غوثیہ جماعت کا ٹور وہ شاہ محمود قریشی اپنے مریدین کو روحانی دیدار کروائیں گے وہ میرے پاس ہیں موبائل میں پڑے ہوئے تو یہ کیوں دوسرے کسی وزیر کو انہوں نے کیوں نہیں اتارا ان کو پتا ہے کہ ان کی پیری مریدی ہے گھوٹ کی سے سٹارٹ اسی وجہ سے ہی لے رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی کچھ مریدین ہیں اور جو انہوں نے وہ ٹور پلان کیا ہے پی ٹی آئی کے کہاں کارکون ہے آپ کو کراچی میں نظر آتے ہیں اس کل کارکون پی ٹی آئی کے تو انٹیریئر سندھ میں تو ان کے دو ایم پی ایز تھے دونوں بھاگ گئے پورے انٹیریئر سے ان کے پاس دو ایم پی ایز تھے وہ دونوں بھاگ گئے ایک ان کے ایم این اے وہ سال میں ایک دن آتے ہیں اور وہ بھی عید مبارک بھی اپنے لوگوں کو محمد میاں سمرو صاحب ویڈیو لنک پہ دیتے ہیں اب مجھے بتائیں ان کا کوئی پی ٹی آئی کا مارا اور ان کا صرف خانہ پوری کے لیے کہ پی بلس پارٹی ادھر جا رہے ہیں ہم دکھائیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں کسی کام کا نہیں ہوگا اگر ان کا اتنا ایفیکٹ یا ان کا کوئی مانا ہوتا ان کا مطلب بڑا کوئی مقصد ہوتا یا اس پہ کوئی ریزن اچھا ہوتا تو ان کے الائز نہ جاتے ہیں ایم کی ایم جی ڈی اے ان کا ساتھ دیتے پی ٹی آئی سے نہیں ایم کی ایم سے بھی میری سوالی سے بات کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کہ ہم کرا جی ایم کو جوائن کریں نہیں جائیں گے پی ٹی آئی سے سو گنا زیادہ جو فالو ورس ہیں یا جو ہیں وہ تو جی ڈی اے کے ہیں انٹی ریر سندھ میں وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں وہ تو ان کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہے نہ جی ڈی اے کے ایم ای نیز نہ ایم پی اے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہ دو چار سو لوگ ہوں گے دو چار سو بھی بڑے میں کہہ رہا ہوں وہ جو مرید ہیں آپ ان کے خطابات سنیے گا یا وہاں پر جو بینرز لگے ہوں گا وہ دیکھیں گے ان میں اپنے خود سندھ میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے علی زیدی کو نہیں مان رہے آدھے حلی مادل والوں کو نہیں مان رہے ٹھیک ہے جی ابھی عرطیم صاحب نے جو ذکر کیا کہ یہ ایک پی ٹی مرشیدی والے ایک معاملہ ہے وہ جو ہے میرے خواہ سے ایک مارچ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے وہ مارچ کچھ ان کے اپنے وہ تو آپ لوگوں کو اس مارچ میں جو آپ نے سکتے ہیں ہمیں تو خیر مارچ کا پتہ ہے اس حوالے سے کوئی دعوت نامہ دیا گیا ہے آپ لوگوں کو کیسے شیرل کو نہیں یہ پارٹی بیسز مارچز ہیں ٹھیک ہے یہ پیپلز پارٹی کا بھی ذاتی پارٹی بیسز مارچ ہے انہوں نے بھی میرے خیال سے کسی تادیوں کو نواز دی کوئی دعوت نہیں دی یہ پی ٹی آئی کا بھی ذاتی ہے ہی اپنی اپنی سنچوں کرنا چاہ رہے ہیں اس پر دوسری پارٹیوں کا تو کوئی تعلق نہیں نہیں ہمارا دونوں مارچوں سے کوئی تعلق ہے باقی دیکھیں وہ ابھی تو کہنا کچھ قبل اس وقت ہے وہ چھبیس مارچ بھی قریب ہے اور ستائیس مارچ بھی قریب ہے چھارٹ دن میں سینریو کلیر ہو جائے گا ہم اور آپ ہیں خاموش تماشا ہی ٹی وی پر دیکھیں گے کیا سیچویشن ہے کیا صورتحال ہے پھر اس پر تبصرہ کرے گا ابھی کچھ کہنا کبل اس وقت ہوگا ٹھیک ہے جی تینس صاحب پندرہ دن کا ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ مطلب پندرہ دن خاص دن ہے اس مارچ کو لے کے جو آپ لوگ کرنے والے ہیں ایسا کونسا اس میں کوئی حکومت کو مشکلات میں ڈالنے والی مارچ ہے کیا معاملہ ہے پندرہ دن کبار پر جو ہمیں پتا چلتا ہے مارچ تو دیکھیں وہ تو ایک احتجاجی پروٹیسٹ ہے اس انفلیشن اور اس کے خلال لیکن جو پندرہ دن اس حساب سے یا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں کہ ان پندرہ دن میں اپوزیشن کا جو پلان ہے ٹیبل کرنے کا عدم اعتماد کی تحریک وہ ہے اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی اب وہ اس وقت اس پر باتیں چل رہی ہیں کہ آپ پہلے پنجاب میں آئے یا ڈاریک جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی میں آئے تو وہ پہلے سپیکر کے خلاف آئے یا ڈاریک جو ہے وہ پرائی منسٹر کے خلاف آئے تو اس پہ باتیں چل رہی ہیں نمبر گیم پوری ہو چکی اپوزیشن کے پاس اور ابھی اپوزیشن شاید آٹھ دست لوگ ایکسٹرا بھی آگئے ہیں لیکن ابھی یہی کوشش ہے کہ جتنے سے زیادہ زیادہ لوگ شامل ہو سکیں کیونکہ جو پھر لاسٹ ٹائم پہ تھوڑی بہت ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں اگر ان میں سے ایک دو ہمارے لوگ شارٹ بھی ہو جائیں ہمارا نمبر پورا رہے تو ایک پورے پلان کے ساتھ اور یعنی سو فیصد کامیابی کی اسٹریٹیجی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بورت ازم اعتماد کی تحریک دی جائے گا ٹھیک ہے جی میں محسن صاحب آپ سے بھی سوال اس بات کرنا چاہوں گی ساری ہو جو بلدیاتی طرح میں بل کا جو آپ لوگوں کو بھی کافی سے آپ لوگوں نے مخالفت کی تھی اس بل کے حوالے سے جو مخالفت تھی جو اختلافات دیکھیں اختلافات بلدیاتی بل پہ نہیں ہیں اختلافات بلدیاتی سسٹم پہ ہے کہ ایک تو بلدیاتی آپ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں گے جب بھی جمہوریت کے دعوے دار جو بھی سو کال پارٹیز ہیں پی ایم ایل این ہوں پیپلز پارٹی ہوں ایکس وائی زی جو بھی ہوں ان کے دور میں کبھی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے سوائے دوہزار پندرہ کے وہ بھی کوٹس کے پریشر میں دوہزار پانچ سے دوہزار نو میں ٹرم پورا ہو گیا تھا دوہزار نو کے اینڈ میں بلدیاتی الیکشنز ڈیو تھے پھر بھی چھ سال تک انہوں نے ڈیلے کیے ابھی بھی دوہزار پندرہ سے دوہزار انیس تک دوہزار انیس میں لوکل باڈیز الیکشن ہو جانے چاہیے ابھی بھی تین سال ڈیلے ہو گیا تو ہمارا مین اختلاف یہ ہے کہ جب جنرل الیکشنز ٹائم پہ ہو جاتا ہیں جب سانیٹ الیکشنز ٹائم پہ جانے چاہیے تو اسی طرح سے ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ لوکل باڈیز کے الیکشنز بھی ہمیشہ ایک سسٹم ہو جائے کہ ٹائم نہیں ہو چاہے کسی کی بھی حکومت ہو اور اس میں بھی نچلی سطح تک پاور منتقل ہو آپ کو یاد ہوگا دوہزار پندرہ میں میئر کراچی سب سے بڑی پوسٹ تھی لوکل باڈیز کی مطبع اگر دوہزار پانچ والا سسٹم آپ دیکھ لیں جو دانیال عزیز نے جو بنایا تھا اس میں تو پیرلل ٹو پروینشل گورنمنٹ انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا جب مصطفیٰ کمال میئر بنے تھے اور اس سے پہلے جب فاروق ستار میئر تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب وہ چیف منسٹر کے بعد مطلب ان کے پاس ایک اپنی ایک گورنمنٹ تھی برجز بن رہی تھی بہت سارے کام دیفرنٹ جو یہ رہا تھے لیکن دوہزار پندرہ میں میئر کراچی کے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے وہ چار سال تک وہ دروازے کھٹکھڑاتے رہے میریہ اپ لیٹ فرمز کو یوز کرتے رہے تو جب میئر کے پاس اختیارات نہیں تھے تو جسٹرک کاؤنسل کے ناظموں کے پاس چیئرمنٹs کے پاس کیا اختیارات تھے یونین کاؤنسل کے چیئرمنٹس کے پاس کیا اختیار ات تھے کاؤنسل کے سطح کے لوگوں نے کچھ بھی نہیں تھا تو پانچ سار کا ٹرم چار سار کا ٹرم گزر گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پروپر ایک سسٹم بنے اور وہ ایک پرمننٹ سسٹم بنے اور اس میں ہلکہ بنیوں میں میں سوالیاں نشان تھے اس بار تو سننا ایک الیکشن کمیشن ہلکہ بنیاں کر رہی ہیں ابھی جو ریسنٹ ہے پچھلی بار ایسا تھا چاہے کہ جہاں پہ جو موجودہ حکومتوں جو پنجاب میں جیسے پی ایم ایلین کی حکومت انہوں نے ہلکہ بنیاں کی تھی سندھ میں پی بلس بارٹی جو آپ پہ پانچ ہزار پہ ایک وارڈ بنا دیا تھا تو ٹوٹل ایک انجسٹس تھا تو اب ایک پروپر سسٹم کی ضرورت ہے اب دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دیا نہیں کر آئے کہ ہم ٹھیک طریقے سے ڈیلیمیٹیشن کریں گے ابھی سکسٹین تھ مارچ سے لے کر چار نہیں سکسٹین فیبریڈی سے لے کر چار مارچ تک ان کا ٹائم پیریڈ ہے اعتراضات کرنے کا اس میں ابھی ہم ہماری ٹیم میں بھی اس کو سٹیڈی کر رہی ہیں باقی دوز بھی سٹیڈی کر رہے ہوں گے مختلف پارٹیوں کے لوگ جو ہیں اس پہ جس کو بھی اعتراض ہوں گے کوٹس کو رجوع کریں گے ہم امید ہے کہ کوٹ ہمیں جلدی انسان دے ایسا نہ ہو کہ پھر اسٹے ہو جائے اور پھر دو سال تک لوکل بارڈی دیلی ہو جائے کیوئے سینسز بھی سونا ہے کہ دوبارہ ہوں گی تو یہ بہت ساری چوزار مجھے ویسے حالانکہ ایک پروسس سٹارٹ ہو گیا لیکن میرا دل میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرا جو ذاتی سیاسی تجربہ کہتا ہے کہ سندھ میں لوکل بارڈی دیلیکشن مجھے سال ڈیٹھ سال تک پھر بھی ہونے ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے پھر بھی کوٹ میں سٹے ہو جائے کوئی نہ کوئی پارٹی کوٹ میں چلی جائے گی اس کو چیلنج کرنے پھر ایک سٹے ہو جائے گا جیسے لیکن پیپلز پارٹی تو کہتے ہیں کہ جلد کروان ہے کہتے ہیں سب ہیں اب جب یہ پلدیاتی جو ابھی ترامیم پیش کی گئی جس پہ یہ تنا پروٹیس تھا وہ بھی کوٹ کے ہی آرڈر پہ سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کیا پراؤں فل فور کریں فل فور تب ہی انہوں نے رات و رات جائے اس پہ پیش کیا پھر اس کے بعد ابھی ایک کوٹ کے بارڈک آئی کے باہر آپ اس کو اور آمنٹمنٹ کریں تو ابھی بھی اس پہ بات ہی چل رہی ہے جیسے ہلکا بندیوں کی بات کی بھائی نے ابھی ہلکا بندیوں کا ایک نوٹیفکیشن جاری کیا الیکشن کمیشن نے خود کی اس پہ ساری پارٹیز کو ہر ڈیفرنٹ اسے اینگل سے اعتراضات تھے تو ساری پارٹیز نے اپنی ایک لیگل ٹیمز بنا لی ہیں جو الیکشن ٹیبنلز میں اس کو کریں گی چیلنج اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ آئے گا پھر اگر وہاں نہیں آتا تو پھر چار مارچ ڈیڈلائنے چار مارچ تک وہ اعتراضات جمع کیے جا سکیں گے تو ایک پروسس ہے جو چلے گا جو بھائی نے کہا کہ شاید کوئی اگر پھر سپریم کورٹ یا کہیں چلا جاتا ہے اسٹے چلا جاتا ہے تو وہ تو پھر اب وہ سندھ گورنمنٹ یا اور الیکشن کروانا سندھ گورنمنٹ کا کام نہیں الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ صرف سندھ گورنمنٹ سے فیسلٹیٹ خود کو کروائیں گی وہ ان سے چیزیں وہ کریں گی باقی تو الیکشن کمیشن کا کام ہے سارا اگزائٹلی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اب الیکشن کمیشن نیوٹرل انداز سے ڈیل امیٹیشن نہیں کرتی نیوٹرل انداز سے الیکشن نہیں کروانا الیکشن کمیشن کام دو ازار انیس میں تھا کہ لوکل باڈیز الیکشن کرا لیتے اب تو پر خیر چیف جستر صاحب کی بھی میرے خیال سے ٹرم پورا ہو گیا فیبرری میں ہم نئے چیف جستر صاحب آگئے ہیں تو اب بھی دیکھیں اس سچویشن کی حال ہے میرا آئی تینک کہ اس سے پہلے حالات جو ہیں جو غیر یقینی کی جو اس طرح تیال ہے میرا خیال سے پاک مجھے لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے ہوتے ہوئے جنرل الیکشن مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر کوئی دوسری طرف کہانی جا رہی ہے اور سپٹمبر میں تو پھر عسکری قیادت کی تبدیل ہونے کے بھی دنہ قریب آ جائیں گے تو یہ ابھی دوزار بائیس میرے خیال سے تبدیلی کا سال ہے اور دوزار بائیس میں کافی کچھ چینج ہوگا اور ابھی ظاہران تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن ہونے والے ہیں لیکن لوکل باڈیز الیکشن سے کئی بڑھ کر کچھ زیادہ ہونے والے ہیں میرے مطابق اگر ٹھیک ہوتا ہے زیادہ سے میرا سیاسی تجزیہ تو دو یا تین میں نے پھر اس کو کمبیک کر لیجئے گا اچھا جی آن کیا سمجھتے ہیں شاید ہو سکتا ہے پوسیبلٹی ہے کہ جنرل الیکشن پہلے ہو جائیں اعلی الیکشن کی طرف شاید ہم چلے جائیں وہ تو آگے جب اعداد محطم آ جائے گی اس کے بعد پھر چیز پوزیشن پارٹیز بیٹھیں گی تو پھر ایک تیہ ہوگا فارمولا کہ کتنے مہینے اس کو چلانا ہے کچھ قانون ہے جس میں ترمیم کی ضرورت ہوگی وہ آبیسلی کیے جائیں گے تو اس کے بعد ہی پھر گورنمنٹ کو ڈیزول کرے کے اور نئے الیکشنز کی طرف اچھا جسے سے بھی محسن صاحب نے کہا کہ جو بلدیارتی انتخابات ہیں وہ اتنی جلدی ہوتے میں نظریں نہیں آرہے تصمیق تیزہ دا کرتا ہے گورنمنٹ کی تو تیاری پوری ہے پارٹیز پولٹیکل پارٹیز بھی ریڈی بیٹھی ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن پہ اور پھر کوٹس پہ کہ کوٹس کتنا جلدی ان چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرتی ہیں کیونکہ مین اب جو بال ہے وہ ہے کوٹس کی اس میں کہ وہ کتنا جلدی ان کے جو بھی اس پہ احتراز آتے ہیں ان کو دور کر کے اور چیزوں کو فائنلائز کرتی ہیں اس کے بعد تو پھر الیکشن کمیشن کا کام ہوگا ایشو یہ ہے کہ سنسز ابھی ہوں گے سنگ گورنمنٹ سنسز کروائے گی وہ فیڈل گورنمنٹ سنسز کروائیں گے آپوزشن والے کہیں گے کہ یہ سنسز ٹھیک نہیں ہوئے وہ کورٹس میں جائیں گی پھر تین چار منہیں ڈیلے ہو جائیں گے یہ حرکہ بنیہ ہے الیکشن کمیشن کرے گی اگر سنگ گورنمنٹ کرتی تو آپوزشن والے اعتراضات کرتے لیکن اب الیکشن کمیشن نہیں کریں تو اب سنگ گورنمنٹ کورٹ میں جائے گی میرے خیال سے آٹھ مہینے سینسز میں چاہیے آٹھ مہینے کے بعد میرے خیال سے دوہزار تیس آ جائے گا اس کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایم کیوم آ جائے گی کہ سینسز میں ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا حالانکہ سب سے زیادہ زیادی انٹیریئر سندھ کے ساتھ ہوتی ہیں اندرون سندھ کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ گنا نہیں جاتا لیکن سب سے پہلے ایم کیوم والے دو ساتھ جائیں گے کہیں گے کہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں تین چار میں نے آرڈل مسئلہ کراچی کے ساتھ تو ہوا ہے اس سینسز پہ جو سب کے اعتراض آتے ہیں پیبلوز پارٹی ایم کیوم سب ایک تھے کہ یہ سینسز انہوں نے صحیح نہیں کیا بالخصوص سندھ پورے صوبے کو ٹارگٹ کر کے پورے صوبے کی جو آبادی اس کو صحیح سے نہیں گنا گیا کراچی دو ہزار بائیس کے اینٹ پہ بتایا جار جار ہے کہ یہ سینسز جو وہ دوبارہ سے کربائے جائیں گے اصل میں کہہ رہے ہیں نا آج مہینے ہوگی ہمارا جو مسئلہ کراچی کا مہین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو ڈسٹکس ہیں جیسے ڈسٹک ویسٹ ہے ڈسٹک کیا ماری ہے اور کچھ ڈسٹک ایسٹ کا بیسہ ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کے پی کے میں وہ رہتے یہاں ہیں وہ کھاتے یہاں ہیں وہ سارا ریسورسز جو ہے اسے اندھ کے استعمال کرتے ہیں کاؤنٹ ان کو وہ کرتے ہیں خود کو کے پی کے میں تو مہین جو بڑا مسئلہ اس وقت کراچی کے ساتھ بلخصوص ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کے پی کے میں یہاں کے لوگوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے پنجاب میں جب وہ رہے یہاں رہے ہیں تو آپ کاؤنٹ بھی ان کو یہاں کریں ٹھیک ہے جی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ماری ساتھ رہے جی ناظرین خوش آمدیتا بریک سوال ہم گفتہ ہو کر رہے تھے کاؤنٹ کی صورتحال اسٹریٹ کرائم اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پہ بھی ہم نے اپنا چاہا ہے ڈسکوشن کی میں اپنا محمد تعیم صاحب میں آپ سے بھی جانا چاہوں گی جو خان صاحب احساس کفالت پروگرام جلے کے آئے اس میں کافی سارے لوگوں سکیم سی ہیں وہ کیا لوگوں کو ملتی بھی جی ناظراریوں اسپیشلی سن کی میں بات کر رہی ہوں سن میں کس طرح سے لوگوں کو ملی ہوں دیکھیں جتنے بھی پروگرامز ہیں کوئی بھی خان صاحب نے نیا اسٹارٹ نہیں کیا ٹھیک اس بات کو سمجھیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس کفالت پروگرام کا نام دے کے صرف نام چینج کیا گیا ہے فہی ویسے ہی جیسے بین ازیر میں پیسے ملتے تھے لوگوں کو ایسے ہی کفالت میں مل رہے ہیں ٹھیک روزگار سکیم یہی روزگار سکیم نواز شریف نے بھی دی تھی یہی پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں بھی تھی کوئی نیا انیشیٹیو ان کا نہیں ہے ان کا صرف ایک نیا انیشیٹیو انہوں نے کیا ہے لنگر خانوالا کہ جو وہ بھی انہوں نے کہیں سے انسپائر ہو کے کیا ہے تو ایک ہی پروگرام انہوں نے آج تو وہ ان کو پتا تھا کہ میں نے اتنی مہنگائی کرنی ہے لوگوں کو اتنی مفلسی اتنی بدحالی میں ڈالنا ہے گھر پہ کوئی نہیں کھانا پکا سکے گا سب لنگر خانوں میں ہی کھانا آگے کھائیں گے تو انہوں نے پہلے سے ہی تو یہ خان صاحب کو بڑا شکریہ بیدا کرتے ہیں اس پہ ان کو کریڈٹ بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا کچھ ویجن ایک ہی ویجن عمران خان نے رکھا ہے وہ یہی لنگر خانے والا اس کو پتا تھا کہ جتنی میں کر دوں گا ملک کی حالت کوئی گھر پہ کھانا نہیں پکا سکے گا سب بھی لنگر خانوں کے پیچھے ہوں گے تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے ایک ہی کھولا ہے باقی سارے پروگرام انہوں نے کوپی کر کے اور پیسٹ کی ہیں ٹھیک ہے جی میں محسن صاحب سے بھی جانے کی کوشش کروں گی ہے جو احساس پروگرام جو تھا میرا خاصلت پر آپ لوگوں کی بھی وہ تھی مذہب سے مجھے کفالت اور احساس پروگرام کے جزئی جو پیسی دیا جا رہے ہیں لوگوں کو تو یہ ان لوگوں کو دیا جاتے ہیں جو بہت زیادہ غریب لیکن میرے ایک سوال بنتا ہے جو سفید پوچھ لوگ ہیں یہ ان کے لئے کیوں نہیں ہے جو بے روزگار ہو گئے ہیں گھروں پر بیٹھ گئے ان کا کوئی والی وارش نہیں ہے انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے خاصل سے ان کو بھی یہ چیز وہ بھی ریزرف کرتے ہیں بے شکنی بس بائک ہے لیکن ان کے سورس آف انکم کوئی نہیں ہے فیلحال اس چیز کے پر بھی آپ لوگ اپنے احساس پروگرام کے حوالے سے میرا خاصل سے آپ لوگوں کو نام چینج کروایا تھا نام چینج کروایا تھا دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ اس کو پولٹسائز نہیں کرنا چاہیے احساس کفالت پروگرام ہو بین ازید انکم سپورٹ پروگرام ہو یا ایکس وائزی جو بھی ہو گورنمنٹ دیکھیں یہ ٹیمپوری لوگ ہیں سارے گورنمنٹ ہمیشہ رہے گی ریاست ہمیشہ رہے گی لوگ ہمیشہ رہیں گے آج تحریک انصاف ہے کل نواشری صاحب تھے اس سے پہلے پیپلس پارٹی گورنمنٹ اس سے پہلے مشورب صاحب کی گورنمنٹ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ لوگ آج ہیں کل نہیں ہوں گے لیکن یہ دھرتی پاکستان یہ ہمیشہ رہے گا تو اگر یہ کوئی کوئی سسٹم آ جاتا اگر احساس کفالت پروگرام ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہیلتھ کارڈ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو دی ہوں گے اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس میں بھی بڑے پیمانے پر کرپشن اور وہ بیچ میں سکینڈلائز ہوا تھا کہ اس میں وہ آفیسرز کو بیوروکریٹس کو کون کے بھی اٹھارہ اٹھارہ سترہ سترہ گریٹ کے لوگوں کو بی آئی ایس پی میں کے نام تھے اور ہیلتھ کارڈ جو بھی تیریک انصاف نے سٹارٹ کیا اس میں بھی یہی چیزیں آ رہی جیسے تحیم صاحب نے کہا کہ وہ شوکت خانم اس میں نہیں ہیں تو یہ چیزیں پولٹسائز ہیں نا ہمیں یہ بالاتر ہو کے سوچنا پڑے گا کہ ہمارا وابستگی پی ٹی آئی سے ہے ہماری پی پلز پارٹی سے ہے ہماری پی ایم ایل این سے ہے پھر ہم صحیح ایک تجزیہ کر پائیں گے ایک نیوٹل تجزیہ کر پائیں گے اور پھر ہماری بات میں وزن بھی رہے گا اور پھر اس پہ لوگ بھی ہمیں سننے کے لیے متوجہ ہوں گے نہیں تو پھر لوگ کہیں گے یہ تو کوئی پروپر بات تو ہی سنے گا نہیں یہ تو بائزد ہے تو ہمیں اس چیزوں سے نکلنا پڑے گا باقی آپ پروگرام اگر کوئی بھی گورنمنٹ اگر نیوٹرل بیسٹ پر پروگرام کر رہی ہے کہ ان کے مخالفوں کو بھی ملے اب جیسے سپوز موٹر ویز ہے آپ دیکھ لیں کہ پنجاب والے موٹر ویز دیکھ لیں آپ دنیا کو تو آپ چھوڑ دیں پاکستان میں آپ کو ایسا موٹر ویز نہیں ملے گا جو سندھ میں جو موٹر ویز بنا ہوا ہے آپ دیکھ لیں سندھ کی موٹر ویز کی سورتحال اب اس کو ایکسینٹ کیا جا رہا ہے پہلے کیوں نہیں بنایا موٹر ویز اب مجھے بتائیں نواز دیگ نے بھی سارے موٹر ویز بنایاں لیکن کبھی بھی سندھ پر توجہ نہیں دیا ایک فیسا ویز اور سپر ہائیوے کو تھوڑا زی ایکسینٹ کر دیا اب پیپلز پارٹی کو سندھ میں مجھوریٹی ملتی ہے نا انہوں نے مجھے بتائیں کتنے موٹر ویز بنے آج تک نہیں بنے کوئی موٹر ویز تحریک انصاف کیتنی گورنمنٹ ہے ہم مجھے بتائیں سارے موٹر ویز بن رہے ایدر آباد سے سکھر موٹر وی کیوں نہیں بننا یہ ایسا روڈ ہے جس کے لئے ہم سب لوگ سفر کر رہے ہیں موٹر ویز تو دیکھیں نا موٹر ویز تو نہیں موٹر ویز سے تو پورے ملک کی معیشت وابستہ ہے کراچی ایکنومکل حب ہے لاور سے پشاور سے سارے لوگ کراچی آتے ہیں یہ ایسا روڈ ہے جہاں سے ہم سب ابھی جیسے ساہیم صاحب کہہ رہے تھے میں گھوٹکی سکر جاتا ہوں تو وہ مجھے آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر موٹر ویز ہوتا یہ چار گھنٹے پہنچ جاتے ہیں میں حالہ جاتا ہوں مجھے تین ساڑھے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں موٹر ویز ہوتا میں دو گھنٹے پہنچ جاتا ہے تو یہ تو سب لوگ سفر کر رہے ہیں آپ لوگ بھی سفر کریں کراچی میں رہنے والے آپ لوگ کوئی چیزیں ایسی آف پہنچنے میں جو ایک دن میں پہنچیں گی وہ اس کو ان کا قرائے ڈبل ہو جائے گا پہ پیٹرول اس پر کتنا لگے گا اس کے پاس جو ان کی جوحنید ہے سب سے پہلے میں ارز کروں گا فیڈرل گورنمنٹ سے یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے صندوق حکومت کا کام نہیں ہے کہ پہلے تو یہ ایکسٹینڈ کریں موٹر وی کو ٹھیک طریقے سے بنائیں اور روڈز دو ہوتے ہیں دیکھیں نا جیسے جی ٹی روڈ الگ ہے موٹر وی لاو اور اسلامباد والا الگ ہے اب یہ آپ سکھر والا دیکھ لیں وہ موٹر وی الگ ہے اور وہ الگ ہے عام روڈ الگ ہے سکھر کے بعد آپ گھوٹ کی جائیں گے میں سکھر کریں گے اور لوگ بھی وہی سے گزر رہے ہیں اور موٹر وی بھی 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 بھرادی ہے یہ ایک طریقہ تھوڑی معصورت ہے ٹھیک جی جیسے ٹائنک صاحب کیا کہیں گے جیسے موٹر وی والی بات ہی تو میں بالکل انز کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہائی وی کو صرف تھوڑا بہت اس کو میک اپ کر کے اس کو موٹر وی کا نام دیجئے موٹر وی نہیں ہے کراچی ہدرباز is not موٹر وی پروپر موٹر وے پہ پروپر فینسنگ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی پرندہ بھی نہیں آسکتا کوئی جانور نہیں آسکتا یہاں پہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ لوگ پیدل کروس کرتے ہیں یہاں پہ گدے گاڑیاں چلتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جن وزیر صاحب کو انہوں نے نمبر ون کا سیٹیفکیٹ دیا ان کو کے ڈپارٹمنٹ کو پانچ سال پہلے سندھ گورنمنٹ اپنے حصے کے پیسے دے چکی ہے ہیدر آباد سے کشمور تک یہ جو ہمارا انڈس آئیو ہے اس کی ڈبل ہونے کے سندھ گورنمنٹ نے اپنے سارے پیسے دے دی ہیں لیکن پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ناہلی اور نالائکی کی وجہ سے وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا جو بھائی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں وہ کیا یہ جو ہیدرہ لاہور سے کراچی تک کا موٹر وے یوسف رضا گیلانی کے دور میں منظور ہوا اس پہ پھر ایک پارٹی تھی وہ کوٹ میں چلی گئی یہ جو ابھی بھی آپ کراچی ہیدرہ واد موٹر وے دیکھ رہے ہیں اس کا جب وہ سنگے بنیاد ابھی بھی آپ جامشور ہو جائیں گے جامشور میں بورڈ لگا ہوا ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اس کا اختتاہ کیا تھا ایک پارٹی کوٹ میں چلی گئی اس کا ٹینڈر رک گیا وہ میاں صاحب کے دور میں پر ایف ڈیو کو مل گیا ایف ڈیو نے جو حالت کر دیئے کے فور کی طرح اس کی بھی یہ سارے منصوبے جو بھی جتنے بھی اجرے سارے پر جاتی جاتے کیونکہ میں پھر بریک کے طرف جانے ٹائم میرے پات بہت شارٹ ہے کب کب مکمل ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ بھی آپ فیڈرل سے پوچھیں نا لیکن پر بھی آپ سندھ گورنمنٹ نے پیسے دے دیئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو کمپنی کے باس ٹھیک ہے وہ ایف ڈیو کے پاس ہے یا تو آپ ایف ڈیو کے نمائندے کو کبھی بھلائیں اہتر اب بریک کے بعد وہ ہمیں جوائن کرنے یا تو پی ٹائی کے نمائندے کو بھلائیں کے بعد ان سے پوچھیں زیادہ پی ٹائی والوں سے وہ بچارے غریب ہیں ان کو اپنا نہیں پتا اپنی پارٹی کا آپ ایف ڈیو کے کسی سپوکس پرسن کو بھلائیں اوکی جی بہت شکریہ وارا غنام محمد تاہیم صاحب